اسلام علیکم ساتھیوں میں ہوں آپ کے ساتھ ناصر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرے ساتھ کلم آج تک ساتھ اس وقت میری حاضری ہوئی ہے پنانا ویدان سبا چھیتر کے گاؤں ٹونڈ لاکے میں یہاں پر جو ہمارا آنے کا ادستیت تھا جو آنے کا مقصد تھا وہ صرف اور صرف ایک دکان کا ادھگھاٹن کیا گیا ہے جو کی بائیک ریپیرنگ کی جو دکان یہاں پر شروع کی گئی ہے گاؤں ٹونڈ لاکے میں مرجید تاہر کے پاس میں دکان ہے تو آج ہی اس کی اوپننگ کی گئی ہے اس کی جو شروعات کی گئی ہے کہ جس طریقے سے جگہ جگہ پر بائیک کی ریپیرنگ کر کرنے کی دکان ہے کھلی ہوئی ہیں تو ایسے ہی انھی دکانوں میں سے ایک دکان یہاں پر بھی ٹونڈ لاکے میں ایک مومن نام کے لڑکے نے کھول دی گئی ہے تو زیادہ جانکاری کے لیے ہم آپ آپ لوگوں کو مومن بھائی سے ہی روبروک رنگ آخر کا پر جو چل کر آئے ہیں وہ کس طریقے سے یہاں پر دکان کھولی گئی ہے اور کیا کیا دکانوں پر کام کیا جائے گا آپ سے پہلے آپ نے کہاں پر دکان کری تھی کتنے دن کری تھی وہاں پر مل لگاں کر رہا کی میں کتنے دن کری تھی وہاں پر تین ایک مہین تین مہین ہے تو وہاں پر آپ کیسے ریسپونس ملے مل لگا گاؤں میں ریسپونس تو صحیح ہے خاصے سبنا بڑیا تو جو آپ نے گاؤں ٹونڈ لاکہ میں وہاں سے یہاں تبدیل کی دکان کیا سوچ سمجھ کی کی ہے آپ نے کچھ نہیں ویسے ہی بیس یہاں پر داگ اچھا لگا آپ لوگوں کا بڑیا لگا تو آپ نے کہاں پر ٹریننگ لی ہے مشتری کہ کہاں پر آپ نے کام سیکھا ہے نوم سیکھو بائی پاس نوم سیکھا ہے آپ تو کس طریقے سے آپ لوگ آجو یو جرس دو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے پاس کام کروانے کے لئے آئیں گے کس طریقے سے کام کرو دیکھو مومن بھائی دکان تو بہت ساری ہیں پینڈ 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 دکانیں ہیں بازاروں میں اڈو پر ہر طرح سے دکان دکان بھائی کی ریپیرنگ کی دیکھی جارہی ہیں لیکن جو آپ کا کھولنے کا مقصد ہے ریٹ کے بارے میں کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ آپ کام کرو گے کچھ کم بڑتی کرو گے اوروں کے حساب سے نہیں اوروں کے حساب سے کر لیں گے جیسے اور کسی اور دکھنا پائے جگی دیکھیں بلال بھائی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جو کہ وہ بھی اس دکان سے کام کریں گے اور انہوں نے بھی یہ دکان میں پورا حصہ لیا ہے تو وہ کیا کہیں گے اس کے بارے میں جی کیا نام آپ کا میں یہ کہنا چاہتا ہوں سر کام کرنے کا کوئی موقع وسیع دے تو کام تسلیبکس کیا جائے گا اور بڑیا کام کیا جائے گا نوکل کام نہیں کیا جائے گا جینین کام کرا جائے گا تو کس ادستیو کو لے کر کس مقصد کو لے کر کیا آپ نے سوچا تھا کہ پہلے گاؤں گاؤں ملاکہ میں دکان بتائی جا رہی ہے تو آپ نے گاؤں ٹونڈلاکہ میں دکان کے کیا سوچ کے کیے مجھے مطلب جگہ بہت پسند آئی تو اس لئے میں نے بولا اس کو ادھر جگہ اچھا نہیں ہے تو ادھر اپنا دکان ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے دیکھئے ایک مشتری اور بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جو سہکو نام کے ہیں انہوں نے پہلے سے گاؤں ٹونڈلاکہ میں بائیک ریپیرنگ کی دکان کھول رکھی ہے تو آخر کار وہ اس ادھر گھٹن کے لیے اس دکان کی جو نئی تازہ اوپننگ کی گئے اس کے بارے میں کیا کہیں گے جی اسلام علیکم دکان یہ جیس ہوئی ہے یہاں پر چار پانچ گام پڑتے ہیں بادلی ہے پپرولی ہے اور یہاں پر ملی ہی گام دکان ہے پھر پناہ نام جا کے بھوتیرے بھائی پریسان ہوتے ہیں کسی کی چین ٹوڑ جاتی ہے تو یہاں پر اچھا پانچ کلومیٹر اس پڑھانا پڑتا ہے اور اچھی سویدہ ہوتی ہے اچھا کام کرا جائے گا پچار سے بڑی کام کرا جائے گا ہاں پر یہاں پر جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کے ماتدین سے ان کے لیے کیا کچھ ریٹ کم کرو گے آپ لوگ ان کے لیے 150 روپے کم کرا جائیں گے جی اور اچھا کام کرا جائے گا کیونکہ ہاں پر جمعیدار ہیں اور ان کے لیے پیٹ کم کرا جائے گا بڑے کام ہو گیا یہاں پر اچھا دیکھ لیجئے ان لوگوں کا کہنا ہے یہاں تسلی بکس طریقے سے یہاں پر بائیک رپیرنگ کا کام کیا جائے گا اور جو لوگ یوجرز دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کرکم ریٹ پر یہاں پر کام تسلی بکس کیا جائے گا تو آپ دیکھئے جس طریقے سے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر گاؤں ٹونڈ لائکے میں مسجد طاہر کے بگل میں یہ نئی دکان کا ادھگھاٹن کیا گیا ہے اور یہاں پر ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر بہت اچھا ساتھ سے کام کیا جائے گا اور تسلی بکس کام کیا جائے گا جس طریقے سے بازاروں میں اڈو پر شہروں میں جس طریقے سے جلد بازی کے ساتھ بائیک رپیرنگ کی جاتی ہے کچھ سمیں تک تو ٹھیک چلتے اس کے بعد پھر وہی حرکت کرنے لگ جاتی ہے لیکن وہ یہاں پر بلکل دیکھنے کو نہیں ملے گی کیونکہ یہاں پر بہت سکھ سانتے کے ساتھ تسلی بکس کام کیا جائے گا تو اب تک بس اتنا ہی پھر لے کر حضر ہوں گے کہ نئے مدد کے ساتھ نئے پروگرام کے ساتھ اب تک لئے آپ بنا رہیے صرف اور صرف کلم آج تک کے ساتھ